اے لوگو آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن کری وَأَنزَلْنَا دِلَئِكُمْ نُورَ مُبِينَا اور ہم نے اتارا تمہاری برف نورِ مُبین کو اس آیتِ کریمہ میں پردر دگالِ عالم نے دو لفظ بیان فرمائے ایک ہے گرہان اور دوسرا ہے نورِ مُبین گرہان سے کیا مراد ہے اور نورِ مُبین سے کیا مراد ہے مفسرینِ قیام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ گرہان سے مراد ہمارے عراب کے پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نورِ مُبین سے مراد اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب جو ہمارے عراب کے پیغمبر پر نازل ہوئی یعنی قرآنِ قریم مراد ہے تو حضرات ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لئے آخرائیں ہیں پرورتگارِ عالم ہمیں اور آپ کو اس بات کا خط مطا فرماتا ہے کہ اے میرے بلدو جب میں تجھے کوئی نعمت اتا کروں جب میں تجھے کوئی تحفہ دوں تو تم اس نعمت کا چلچا کرو اس نعمت کا تذکر آتا ہو قرآنِ قریم میں پرورتگارِ عالم اس نعمت کیا ہے گب ہم اور آپ بہر کریں گے تو پناہ جلے گا کہ پرورتگارِ عالم اگر اسمان کو بنائی ہے تو یہ بھی ہمارے لئیے ورہ sigu میں نے اگر زمین بنایا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے پرمندگار عالم نے ہمیں اور آپ کو وجود دخشہ ہے تو یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے اور ہمارے جسم کا ہر ہر عصہ ہر ہر آزا پرمندگار عالم کی الگ الگ نعمتیں ہیں جہاں ہم جاہیں کہ آپ کے عبت میں ہم پرمندگار عالم کی عبادت کریں تو ہم آپ کی عطا کردہ پرمندگار عالم کی عطا کردہ ایک نعمت جو آنکھ ہے اس آنکھ کے بدلے میں ہم پرمندگار عالم کی عبادت کو ریاضت نہیں کر سکتے ہیں تو پرمندگار عالم نے ہمیں وجود دخشہ یہ بھی نعمت ہے آسمان و زمین کو پیدا کرمایا یہ بھی نعمت ہے لیکن پرمندگار عالم نے جو سب سے عظیم الشان نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا یہ آسمان نہیں ہے یہ زمین نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کا وجود نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرمندگار عالم کو اس خاندگار گیتی پر مبعوض فرمانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس خاندگار گیتی پر تشریف لانا پرمندگار عالم کی سب سے بلی نعمت ہے اور پرمندگار عالم ہمیں اور آپ کو اس بات کا ختمتہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَدِ رَبِّيْكَ فَاتِّسْ کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اسی لئے ہماراں حضور صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب چرچہ کرتے ہیں خضرات کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تیروں جو مذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ کے لئے محقی مناقب کرتے ہو تو اسے عید ملاد نبی کا نام دیتے ہو عید کا نام دیتے ہو عید سرد عید اور بقر عید ہے یعنی دو عید ہیں اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے لیکن اگر اس نے قرآن کریم کا سی طریقے سے مطالع کیا ہوتا پڑا ہوتا تو اسے قرآن کریم میں عید کا نفس مل گیا ہوتا پرورتگار عالم انشاءات فرماتا ہے مریم اللہم ربنا انزل علینا ما ادھتا من السماء تکون لنا ایدا لی اولینا وآخرینا وآلقا من یعنی حضرت عیسیٰ نے مریم نے کہا ربنا انزل علینا ما ادھتا من السماء اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر آسمان سے دسترخان اتار یعنی کھانے کھانا اتار تکون لنا کے بھی اید کا دن ہوگا تو ہم اور آپ عیسیٰ کریمہ پر دور کریں کہ پرورتگار عالم کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں عریضہ بیش دیا بارے الانہ تو ہم پر کھانا اتار جس دن تو کھانا اتارے گا وہ دن ہمارے عدلوں کے لیے بھی اید کا دن ہوگا اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے بھی اید کا دن ہوگا تو جس دن پرورتگار عالم آسمان سے اپنا کھانا اتارے اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید بنا سکتے ہیں تو ہم اور آپ جس دن پرورتگار عالم نے اپنے پیارے بھی بھوک کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواہ کے دانے گیتی پر ممعوض فرمایا اس دن کو ہمارا بدر جہ اولا عید ملاد النبی کے نام سے منصوب کرسکتے ہیں اور ہی منا سکتے ہیں تو پرورتگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بول کو نقل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پرورتگار عالم نے نعمت اتائیں وہ نعمت اتاری تھی یوم آشورہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو حکمتہ پرمایا تھا کہ میری قوم تم اس دن روزہ رکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے اس دن کو ہم اور آپ عید ملاد النبی کے نام سے منصوب کرسکتے ہیں حضرت پرورتگار عالم نے ایک اور جگہ اشار فرماتا ہے قُل بِفَطْ لِلَّهِ وَبِرَحْبَتْ لِي اِسَادِكَ مَنِي افْرَحْو جانیہ محکور آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوب و خوشیہ مناؤ حضرت اب ہمیں اور کرنا ہے کہ پرورتگار عالم کا فضل کیا ہے پرورتگار عالم کی رحمت کیا ہے جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرآن کریم میں آیتِ طیبہ ملے گی وَمَا عَرَسَلْنَةَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ یعنی اے ملکو ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر پیدا اور پرورتگار عالم نے اس دوسری آیتِ قریمہ میں اس بات کا حکم اطاف فرمایا کہ اگر میں تمہیں کوئی رحمت ادا کرو تو اس رحمت کے بدلے میں تم خوشیہ مناؤ تو حضرتگر ہمارے عوراق کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخواد کے دانے گیتی پر رحمت بڑھ کر تشریف ملائے تو ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنادت میں خوشیہ ماناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ کرتے ہیں حضرتگر ہم اور آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانِ عقیقت پیش کرنے کے لئے حاضر آتے ہیں یہ قرآنِ کریم کی آیاتِ طیبہ سے جس کا سبوت ملتا ہے اور یہ کوئی ملد کام نہیں ہے شرط اور براہ کا کام نہیں ہے حضران پروردگارِ عالم نے ہمارے اور آپ کے بیرانگر کو عرم میں بھیجا ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن زہر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالم نے آخر حضور کو عرم ہی میں کیوں بھیجا پروردگارِ عالم کی ضمیر بری وسیر کی پروردگارِ عالم کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروز فرما دیتا اس کی وجہ جا ہے تو عرمہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرم تین بردے آزموں یعنی ایشیا یورپ اور افریقہ ان تینوں بردے آزموں کی بیج میں آتے ہیں بیج میں ہیں اور ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیج سے جب کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ چاروں طرف پھیلتی ہیں تو پروردگارِ عالم کو پروردگارِ عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں اس لیے مبعوز فرمایا کہ عرب کی سرزمین جو دنیا کے بیجوں بیج میں واقع ہے وہاں سے جب میرا پیغمبر میرے احکامات کی تبلیغ کرے گا تو وہ کسی ایک ہونے میں نہیں جائے گا بلکہ پوری کائنات میں اس تبلیغ کی آواز پہنچے گی یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے وسیعے سے آج دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی زمین ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام لے لے والے موجود نہ ہو تو حضور کو عرب میں اس لیے پروردگارِ عرب فرمایا اس لیے بھیجان کی عرب یہ بیج میں واقع ہے اور بیج سے جب کوئی آواز بلند ہوتی ہے وہ تو وہ چاروں طرف پھیلتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگارِ عالم نے قبیلہِ قریش میں بھی جا آپ جانتے ہیں کہ وہ دور اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زنیا میں تشریف لائے وہ بنا بھیانت دور تھا لیکن اس دور میں بھی بہت سارے خاندان تھے ایسا رہی تھا کہ صرف خاندانِ قریش ہی تھا لیکن پروردگارِ عالم نے حضور کو مبغوظ فرمانے کے لیے قبیلہِ قریش کو کیوں منتقب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ بات ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیثِ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے اولادِ اسماعیل میں سے قرانہ کو منتقب فرمایا اور قرانہ میں سے قریش کو منتقب فرمایا اور قریش میں سے بنو حاشم کو منتقب فرمایا اور بنو حاشم میں سے پروردگارِ عالم نے مجھے منتقب فرمایا لیکن اب بھی سوال رہتا ہے کہ آخر پروردگارِ عالم نے قبیلِ قریش ہی میں حضور کو کیوں دے جا کیوں مبغوظ فرمایا تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن سے اس کا پتا لگائے اس وقت تک حضرتِ ابو سمیان اسلام نہیں لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب اسلام کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیش مرموانہ فرور کر دیا تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانت کے دشمن ہوئے اور نہ صرف حضور کے جانت کے دشمن ہوئے بلکہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے ان کے بھی دشمن ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے اشار فرمایا کہ جن دنیا میں کہاں کہیں چاہو مت کہہو کرمہ سے نکل کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہو تو کچھ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روم تشریف لے گئے اور روم کا اس وقت بادشاہ کا حرقل ہے تک کفار مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ محمد ابن عبداللہ کے چاہنے والوں کا ایک جمعہ مکہ مقرمہ سے نکل کر حرقل کی سلطنت روم میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں تو کفار مکہ لیں ابو سفیان کو بھیجا حرقل بادشاہ کے پاس اور مہن ساہے کو حفظ تحائی پر بھیجا جب ابو سفیان حرقل کی بارگاہ پر پہنچے اور ابو سفیان نے حرقل سے بفتگو کی حرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم تو یہ کہہے ہو کہ تمہارے ملک سے جو لوگ ہماری سلطنت میں آ کر آباز ہو گئے ہیں وہ لوگ بددار ہیں لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے حرقل نے کہا کہ وہ بددار کیسے ہیں تم اسے ثابت کرو ابو سفیان نے کہا کہ میں اس لئے بددار کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خربار کو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں اپنے کچھ رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں تو حرقل نے کہا کہ بدداری کی یہ کوئی بات نہیں ہے انسان جہاں چاہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے پھر حرقل نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ محمد ابن عبداللہ جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے اس کا سلسلہ نصب کیسا ہے یعنی ان کا خاندان کیسا ہے اب غور کریں ایک شخص دشمن ہے اور اتنا خیالے دشمن ہے جا کر کبھی اسے موقع ملے تو محضر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پر بھی لوگ آمادہ ہو گئے تھے ابو سفیان دشمن ہونے کے باوجود حرقل کی بارگاہ میں کہتا ہے یعنی محمد ابن عبداللہ کوئی معمول خاندان کے نہیں ہے بلکہ عالی نصب کے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورت دیارے عالم میں قمیلہ قریش نے اس لیے مبعوض فرمایا اس لیے پھیجا کہ اس وقت دنیا جہان میں جتنے قبیلے تھے جتنے خاندان تھے ان سارے خاندانوں میں جو خاندان سب سے زیادہ مرتبہ والا تھا جو خاندان سب سے زیادہ عظیم المرتبہ شان لگتا تھا وہ خاندان قریش تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے عظیم الشان پیغمبر کو سب سے عظیم الشان نبی کو سب سے عظیم الشان خاندان میں مبعوض فرمایا اس لیے صرف قریش رہا جاتا ہے عربی کا ایک شاعر میں کہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالی نصب ہے ان کی طرح کوئی نہیں ہے حسب و نصب میں منعمن اور وہ انعام کرنے والے ہیں منعمن اور متقرمن اور پرورتگار عالم نے انہیں تکریم والا بنایا ہے عزت والا بنایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورتگار عالم نے عرب میں اس لیے بھیجا پہ جاتا کہ عرب درمیان میں واقع ہے اور درمیان صدق کوئی آواز بھی کلتی ہے تو چاروں طرف پھیلتی ہے اور قبیل قریش میں اس لیے بھیجا کہ قبیل قریش دنیا جہان میں جتنے قبیلے تھے ان سالے قبیلوں میں سب سے عظیم الشان قبیلہ تھا سب سے عظیم الشان خاندان تھا حضرات پرورتگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں لے جاؤ ہم آج جانسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مبارک محمد اور احمد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں محمد اور احمد اس کے علاوہ اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں متصیر و مضمیت قواہ و یاسیت حاصر و نازیت سبیل و تصیر رہو فرحیم بہت سارے نام ہیں لیکن یہ سارے نام مصفاتی نام ہیں ذاتی نام دو ہیں محمد اور احمد آخر ان دو ہی نام پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے لئے کیوں منتصف فرمایا ذہن کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اور حضور رہیم کو ذاتی نام پران دینا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں محمد اور احمد تو کیوں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے احمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی سب سے زیادہ تعریف کرے اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فیبہ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شان ساتھ گرامی ہے جس نے پروردگار عالم کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے سب سے زیادہ حمد بیان کی ہے سب سے زیادہ عبادت کی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں نسل انسانی کی حرایت اور اہمائی کے لیے کموگیش ایک لاکھ چوری سزار انبیاء اکرام و رسول اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا پیر سارے اولیاء اکرام کو بھیجا قیامت تک لوگوں کو ڈھے دے گا لیکن پروردگار عالم نے جس ذات کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی ہے جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کی ہے جس ذات کی سب سے زیادہ سنا بیان کی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے عورات کے بے نمبر قرابے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو محمد رام اس لیے پڑا کہ پروردگار عالم نے سب سے زیادہ تعریف حضور کی تھی ہے اور رحمت رام اس لیے پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تاریخ پروردگار عالم کی کی ہے پروردگار عالم کی سب سے زیادہ عبادت ہوئی ہے حضرات پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیم الشان نبی برانکر اس دنیا میں رجعا تو جب حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوبت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو آپ علماء اگرام سے سنتے رہے ہیں بڑا بھیانت دوٹھا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دربور تگیہ کرتے تھے شراب نوشی عام تھی زنا کاری عام تھی یہ گناہوں کا عام ہونا یہ کوئی عام خاص بات نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے کے بابجور بھی گناہ کرنے پر افسوس نہ کرے بلکہ گناہ کرنے پر خوشیہ منائے یہ زیادہ افسوس کی بات ہے تو عرب کے وراغ جو بیٹیوں کو زندہ دربور کر دیتے تھے تو وہ اپنے زندہ دربور کرنے میں کوئی افسوس نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے معاقین لکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دربور کر دیا کر دیتے تاکہ کوئی میرا درماغ نہ بنے ایک بھائی اپنی بہن کو زندہ دھپن کر دیتے تاکہ کوئی میرا بہنو ہی نہ بنے آج جو خکمرا تاکہ ہے خکمرا تاکہ کے نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ حضرات یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو ہمارے اور آپ کے ایرمبر نے سارے جودہ سو سال پہلے ہی ہمیں نعرہ برمایا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے آج حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی علم کا بھی پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کو برور دگار عالم نے کترہ علم حق فرمایا تھا کہ جو بات سارے چودہ سو برس بات ہونے والی بات تھی حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے سارے چودہ سو سال پہلے وہ بات بیان فرما آج ان لوگ کا کیا لارہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم نے جب اپنی نبوبت و رسالت کا یام فرمایا لوگ بیٹیوں کو زندہ دربور کرتے تھے اور اسے باعی سے فخر سمجھ دی قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے وَإِذَا غُشِّرَ وَحَدْهُمْ بِرْغُلْتَ ظَلَّ وَجْوُهُ مُسْوَطًا مُسْوَطًا وَحُوَطًا یعنی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوش خبری بھی جاتی ہے تو اس کا سیاہ پر جاتا ہے یعنی یہ نہیں کہ بیٹی کی خوشی بیٹی کی پیتائش کی خبر سن کر خوش ہو بلکہ اس کا خیرہ سیاہ پر جاتا ہے مطلب وہ لوگ ناراض ہو جاتے تھے لیکن حضور سرور کائناس صلی اللہ علیہ وَسلم کو پرور دیار عالم ایک اطلاع شخصیت بنا دنیا میں پیجا پنا آپ کے کچھ ماننے والے ہوئے آپ نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ پرور دیار عالم اس شخص پر جنت فاجب کر دیتا ہے جو اپنی تیر لڑکیوں کی اچھی طرح فرورش کرے تعلیم اور تربیت کرے اور اچھی جگہ نظام کردے تو پروردگار آمد اسے جنت پا فرماتا ہے صحابے کرام ربان اللہ تعالی کا مدمان ہے دوسرے صحابے کھڑے ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں اللہ کو مقدس رسول اگر کسی شخص کے پاس تیر لڑکی آمد ہو اور شخص کے پاس دو ہی لڑکی ہو یا دو ہی بہنے ہو اور وہ شخص اپنے لڑکی کی اچھی طرح پرورش کرے اچھی طرح پرورش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی اولاد کو رسکہ علاج کھلائیں یہ نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو حرام کا کھانا کھلاتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ ہم میں نے اچھی پرورش کی ہے یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے شریعت اسلام کے خلاف ہے تو اچھی تربیت کا یہ مصد ہے کہ آپ اپنی اولاد اچھی پرورش کا یہ مصد ہے کہ آپ جو اپنی اولاد کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ کھانا حلال کا کھانا ہونا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ سلم نے دو تو پروردگان عالم ایسے شخص پر جنت کو وارد کر دیتا ہے نبرانی شریف کی حدیث پات ہے کہ ایک تیسرا شخص خدا ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے اللہ مقدس رسول اگر کسی شخص کے پاس ایک ہی رڑکی ہو یا ایک ہی بہن ہو اور وہ اچھی طرح پرورش کرے اچھی طرح تعلیم و تربیت دیں اور اچھی جگہ نگاہ کر دیں تو کیا پروردگان عالم اسے جنت عطا فرمائے گا حضور سر بنے کائناس صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہے کہا اے میرے صحابیوں اگر کسی شخص کو پروردگان عالم ایک لڑکی دیں اور اس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کریں اور اچھی جگہ نگاہ کر دیں تو پروردگان عالم اسے بھی جنت حبہ فرمائے گا اب وہ شخص خرار ہوتا ہے جس کے پاس لڑکی نہیں ہوتی ہے آپ اندازہ کریں وہ زمانہ جس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دربور سمجھنا زندہ دربور کرنا باعی سے بکر سمجھتے تھے حضور نے ایسا انقلاب پرکا کر دیا جس کے پاس لڑکی نہیں تھی وہ نہایت افسوس کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے اے اللہ اگر کسی کے پاس لڑکی نہ ہو تو وہ کیا کرے حضور صلی اللہ علیہ سلم ارشاد فرماتے نے کہ اگر کسی کے پاس لڑکی نہ ہو تو وہ یہ کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ ایک لڑکی عبا فرماؤ اگر پرورد دگار عالم اسے لڑکی عطا کر دے اور تو اس کی اچھی طرح تعریم تربیت کریں اچھی اسے لڑکی عطا نہیں کیا اور اگر اس کی نجت میں اقلاف ہوگا خلوص ہوگا تو پرورد دگار عالم اس کے نجت کی وجہ سے جب میدان بحشر قائم ہوگا تو جو رتبہ ایک لڑکی کی تعریم تربیت اور اچھی جگہ نگاہ کرنے پر اس بات کو ہوتا ہے وہی رتبہ پرورد جو عزت عطا فرمائی ہے بیٹیوں کو جو وقت عطا فرمائی ہے اور اسلام کے ارابع کسی بھی مذہب نے لڑکیوں کو عزت اور وقت عطا نہیں کی ہے حضرات وہ لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو جب آد لگا جاتے تھی اور اس کے شوہر کا جسم بلکل آد کی لٹوں میں گھرا جاتا تھا تو اس کے بعد وہی لوگ جو آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں وہی لوگ اپنے سماج کی بیوہ اپنے سماج کی بیوہ عورت کو اس کی شوہر پر دربور کیا ہے لیکن اسلامی تاریخ میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ محمد آلی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے وارہ اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو زندہ دربور کیا ہو یا اپنی بیٹی کو زندہ جلائی ہو یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو بیٹیوں کا صرف اوپر سے محمد کر رہے ورنہ اسلام نے بیٹیوں کو عزت ادا فرمائی ہے بیٹیوں کو وقعت ادا فرمائی ہے جو بیٹیوں کو عزت ملی ہے بیٹیوں کو جو وقعت ملی ہے یہ ہمارے عورات کے دیرمبر جنام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرات تو صفحان مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس حبیب یمینی کو پھیجا اور اسے یہ سکھلایا کہ تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کہنا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ چاند کو جو ٹکڑے فرماتے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب یمینی سے اشارت فرمایا حبیب یمینی اسلام مات میں ایمان لے آئے تھے لیکن اس وقت تک وہ مومن نہیں تھے حبیب یمینی سے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میں چاند کو دو ٹکڑے کر دوں تو اور اشارت فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو جاؤ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے امگلی کا اشار رکھا کر چاند دو ٹکڑے ہو گیا وہ ہمیں تین لکھتے ہیں یہ چاند جو ٹکڑے ہوا تھا وہ ایرا ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر اور ایسا لگ رہا تھا کہ چاند کا ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف ہے اور چاند کا دوسرا حصہ پہاڑ کے دوسری طرف ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 حبیب یمنی سے یمنی نے طفار مکہ کے سامنے یہ بات پیش کی اور طفار مکہ نے خود بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی موجزہ نہیں ہے بلکہ یہ جادو ہے پرمندگار عالم نے اسی کو قرآن کریم کے آیت تیمہ میں بیان کی ہے کہ بترم اسی کا عدو شب القمر یعنی قیابت قریب آگئی چاند پھڑ گیا اور اگر کوفار مکہ کوئی نشانی دیکھتے ہے تو عراس کرتے ہے مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت براد جات ہے لیکن ہمارے عراق کے پیغمبر کو پرمندگار عالم نے اتنا عظیم شان قوت عدا فرمائی ہے لیکن عظیم و شان طاقت عدا فرمائی ہے کہ حضور صحرح کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اگوش مبارک کا اشارہ فرما کر کے چاند کو دو کوئے فرمائی آگ ایک بات میں اور ارس کرو پرور دگار عالم نے ایک ہزار ایک لیکن کسی بھی نبی کو پرور دگار عالم نے یہ طاقت عدا رہی فرمائی کہ وہ چاند کو دو دو گرے کر لیں یہ ہمارے اور آپ کے بیلمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ پرور دگار عالم نے اپنے محقوب کو یہ معجزہ عطا فرما یا ہے فرمائے تو یہ ہمارے عورات کے بیلمبر ہیں حضرات صلح حدیبیہ یہ چھے ہجری میں ہوا حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ گرام کے ساتھ تشریف فرما تھے